اب ہم آجائیں گے سبق کے مرکزی خیال کی طرف یعنی سبق کا مرکزی خیال کیا ہے نظم و ضبط کا مفہوم سمجھانا اور اس کی اہمیت بتانا کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے نظم و ضبط کی پابندی ہر شعبے میں ضروری ہے یہ ہے اس سبق کا مرکزی خیال خلاصہ اب ہم آجائیں گے سبق کے خلاصے کی طرف اپنے کاموں میں کسی قانون اور قائدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کو رکھ کر اپنی صلاحیتوں کو کسی آلہ نظم و لین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے نظم و ضبط کی پابندی کرنے والا شخص کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے جبکہ اس کی پرواہ نہ کرنے والے کی زندگی بے سکون گزرتی ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے جیسے موسموں کا بدلنا سورج چاند کا طلوع غروب ہونا جانور پرندے اور حشرات الارض وغیرہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہمیں سیدھی قطار میں دکھائی دیں گے اسی طرح دینی نظام میں نماز پنجگانہ کا مقررہ فقت رمضان کے روزے اور خاص ایام میں حج کا فریضہ یہ سب ہمیں نظم و ضبط کا درست دیتا ہے یعنی سورج کا طلوع غروب ہونا ایک خاص وقت میں چاند کا گھٹنا اور بڑھنا خاص ترتیب سے اسی طرح جو ہماری عبادات ہیں ان کا ایک مقرر کیا گیا وقت جو ہے عبادات کے لئے یہ سب ہمیں نظم و ضبط کا درست دیتے ہیں دنیا کی عظیم لوگوں کو بھی نظم و ضبط کی پابندی کے باعث کامیابیاں ملیں نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہیں اس لئے نظم و ضبط کی پابندی ہر شخص کے لئے ضروری ہے تو بچوں اب ہم آ جائیں گے سوالات و جوابات کی طرف پہلا سوال ہے نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے نظم و ضبط دو لفظوں نظم و ضبط کا مجموعہ ہے یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترطیب دینا جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قائدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہیں اور ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی آلہ نظم الہین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے اب ہم آ جائیں گے دوسرے سوال کی طرف نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں تو بچوں اس کا جواب یہ ہے کہ نظم و ضبط حسن ترطیب کا دوسرا نام ہے جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے اور اس میں ایک سلیقہ اور ترطیب نظر آتی ہے اس کے علاوہ نظم و ضبط کی پابندی نہ کرنے والے لوگوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے اب ہم آ جائیں گے اگلے سوال کی طرف نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے تو بچوں اس کا جواب ہے وہ لوگ جو نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھ دے تو ان کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترطیب گزرتی ہے اور انہیں کسی کام میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور ایسے لوگوں کی زندگی میں بھی سکون میسر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں ان کا کوئی کام وقت پر نہیں ہوتا اور کوئی کام ترطیب سے بھی نہیں ہوتا اگلے سوال کتار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کتار بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نظم و ضبط کی پابندی کی عادت پیدا ہوتی ہیں اور تمام کام خوش اسلومی سے انجام پاتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا اور سب اپنی اپنی باری پر اپنا کام انجام دے پاتے ہیں اگلے سوال ہے جس کا جواب ہے جس کا جواب ہے اور یعنی ہر کام قانون کے مطابق کرنا اور نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہے اگلے سوال کی طرف ہم آج جائیں گے اگلے سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے اس کے سونے کے جاگنے کے پڑھنے کے کھیلنے کے ہر چیز کے اوقات مقرر ہوں تو اسے امتحان میں بھی پریشانی نہیں ہوگی اور اس کی زندگی بھی سمر جائے گی اگلے سوال ہے ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے اس کا جواب ہے ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے مقرر اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی یعنی ہماری جو نمازیں ہیں ان کا بھی ایک وقت مقرر کیا گیا ہے اسی طرح نماز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک امام کی قیادت میں رکوع و سجود ایک خاص ترتیب سے کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ رمضان کی جو روزے رکھے جاتے ہیں تو جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی سہر سے لے کر افطار تک یعنی ایک مخصوص ٹائم ہے جس میں کچھ نہ کھانا پینا ہر ایک چیز جو ہے وہ ترتیب سے ہو رہی ہے اب ہم حج کو دیکھیں تو حج بھی خاص ایام میں یعنی اس کا ایک خاص دن ہے جب ہم حج ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سال کے باقی دنوں میں ادا نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہیں یہ ہو گئے سوال جواب اس کے بعد بچو اب ہم آ جائیں گے جملوں کی طرف تو میں آپ کو کچھ الفاظ بتاؤں گے جن کے آپ نے بنانے ہوں گے جملے پہلا لفظ ہے نظم و ضبط دوسرا ہے نظام قائنات تیسرا ہے کار فرمائی چوتھا ہے سرخورو اور پانچوہ ہے بحث و تقرار یعنی یہ وہ الفاظ ہے جن کے آپ نے بنانے ہیں جملے اور انٹ پہ جو میں آپ کو کام دوں گے وہ ہے املا یعنی آپ نے اس پورے چپٹر کی ایکسرسائز سمیت املا کی تیاری کرنی ہے